بسم اللہ الرحمن الرحیم بھید اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز نوول کامران جب چترہ دیوی کی رہائش گاہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو دربان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سوالیا نگاہوں سے کامران کو دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا ہاں کیا بات ہے رانی چترہ دیوی سے ملنا ہے کامران نے کہا کیوں تمہیں نہیں بتا سکتا کامران بولا اس طرح رانی جی کسی سے نہیں ملتی اگر تمہیں کوئی ضروری کام ہو تو ان کی سیکرٹری سے اجازت لے کر تمہیں ان تک پہنچایا جا سکتا ہے ایک دربان نے کہا میں فضول بکواس نہیں سنتا مجھے خاموشی سے رانی کے پاس پہنچا دو بہت ضروری کام ہے ان سے کامران نے کہا دیکھنے سے تو تم دیہاتی نہیں لگتے لیکن باتیں بے وکوفوں جیسی کر رہے ہو رانی صاحبہ کا مرتبہ جانتے ہو ایک دربان نے کہا تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے اور اب اس کے بعد کوئی وکواس نہیں سنوں گا کامران بولا کیا تمہارا دماغ خراب ہے ان میں سے ایک نے کہا اور کامران کا الٹا ہاتھ اس کے مو پر پڑا دوسرا ایک دھم چونک پڑا لیکن کامران کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا چنانچہ اس وقت اسے جاریت سے کام لینا پڑا تھا اس نے ان دونوں کی گردنیں پکڑ کر ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا دیا اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو آگے بڑھ گیا اتفاق سے قربو جوار میں کوئی نہیں تھا ایک چوڑی روش اصل عمارت تک چلی گئی تھی جس کے دونوں طرف سرسبز و شاداب گھاس کے لون تھے کامران شیشے کے دو دروازے تک پہنچ گیا دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جو اسے دیکھ کر چونک پڑا پھر وہ دانت پیستے ہوئے بولا اوہ سامنے سے ہٹو رانی صاحبہ آ رہی ہیں جلدی ہٹو باہر نکل جاؤ اسے گھبرا کے ایک طرف دیکھا اس ہولنوہ جگہ کے دونوں سرمت دائرے کی شکل کے زینے تھے جس پر کالین بچھے ہوئے تھے اور انہی میں سے ایک زینے پر رانی چترہ دیوی نیچے اتر رہی تھی اس کے پیچھے اس کے دو باڈی گارڈ سے رانی کی عمر زیادہ نہیں تھی اس کے چہرے پر انتہائی خوبصورتی تھی سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے کامران کی کمیس پکڑ کر اسے باہر دھکھیلنا چاہا لیکن اسی وقت کامران نے ایک زوردار لات اس کے سینے پر رسید کر دی اور وہ اچھل کر دور جا گرہ رانی کی نگاہیں اسی طرف تھیں وہ رکھ کر حیرت سے کامران کو دیکھنے لگی پیچھے موجود دونوں آدمی گھبراہت میں نیچے اترنے کی بجائے کئی سیڑیاں واپس اوپر چڑ گئے پھر سنبھل کر جلدی سے نیچے آئے اور رانی کے آگے ہوتے ہوئے جلدی جلدی سیڑیاں اتر کر نیچے آگے انہوں نے کالین پر پڑے ہوئے آدمی کو دیکھا جس سے پتہ نہیں کیوں بے ہوشی اپنا لی تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ کون ہو تم یہ کیا کیا ہے تم نے کامران نے ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے رانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا میں رانی چترہ دیوی سے ملنا چاہتا ہوں اور راستے میں کوئی رکاوٹ پسند نہیں کرتا رانی مجھے تم سے ملنا ہے اس باہر اس نے انچی آواز میں کہا اس سے قبل وہ دونوں کچھ بولتے چترہ دیوی نے وہیں سے کہا کون ہو تم میں تمہارے پاس آ رہی ہوں خبردار کوئی کچھ نہ کرے چترہ دلیری کے ساتھ سیڑیاں اترنے لگی وہ یقینی طور پر ایک پروکار اور بہادر عورت تھی دونوں آگے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے چترہ دیوی نے بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کامران کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی پھر اس نے کہا کیا کام ہے تمہیں مجھ سے کھڑے کھڑے گفتگو نہیں ہو سکتی کامران بولا آو اس طرف رانی نے بدستور دلیری سے کہا ہال میں ایک جانب سفید رنگ کے انتہائی خوبصورت سوفے پڑے ہوئے تھے ان کی طرف جاتے ہوئے رانی نے اپنے آدمیوں سے کہا اسے اٹھا کر لے جاؤ کوئی بات نہیں ہے میں اس سے بات کروں گی دونوں بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو اٹھانے لگے رانی سوفے پر اتنان سے بیٹھ گئی اسے دوسرے سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں تم اچھے خاصے انسان ہو تم نے میرے آدمی کو بلاوجہ مارا کیا صرف اس بات پر کہ وہ تمہیں متک آنے سے روک رہا تھا اسی بات پر تمہارے دروازے کے دو پہلے دار بھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں کامران نے کہا کیا رانی کا مو ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھلا اور پھر نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی باغل لگتے ہو جانتے ہو یا آنے کے بعد ان حرکتوں کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو اصل میں ان لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ اجنبی لوگوں کو مجھ تک آنے سے روکتے ہیں اور بیچائے نوکر ہیں تمہیں جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں کیا خیر چھوڑو رانی چترہ دیوی نے کہا مجھے ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کامران نے کہا اور اس کے بعد وہ رانی کو اپنی آمد کی وجہ بتانے لگا لیکن یہاں اس کا کام نہیں بنا البتہ رانی نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور کافی دے تک اس کی خاتے مدارات کتی رہی اس نے کہا تھا کہ اسے بدلے ہوئے انداز کے لوگ بڑے پسند ہیں اور کامران کے اندر یہ خوبی ہے بہرحال یہاں سے بھی کچھ کام نہیں بنا تھا جب اناتوسیہ یا امینہ صلفہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ کچھ بج سے گئی پھر اس نے کہا وقت چیخ چیخ کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں خود ہی اپنا سارا مقصد تلاش کرنا پڑے گا چنانچہ ایک بار پھر ہمیں ہمالیہ کی وادیوں کا سفر کرنا ہوگا بہرحال یہ تیاریاں ہونے لگیں اور آخر کار آگے کے سفر کا وقت آگیا امینہ صلفہ نے ہر قسم کی معاملات کے مطابق ساری تیاریاں کی تھی اور کامران ایک بار پھر انہیں خطرناک راستوں کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سے وہ پہلے گزر چکا تھا اور اس کے زندگی میں بہت سے مشکل معاملات آئے تھے سلازار شاہری اور نشینہ ساتھی تھے راکان ہوزہ کا نام ملنا بڑا پریشان کن تھا اور امینہ صلفہ بڑے دکھ پھرے انداز میں کہتی تھی اگر وہ مل گیا یا مل جاتا تو یوں سمجھ لو ہماری ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہوتا لیکن اب وہ خطرہ مستقل ہمارے ساتھ رہے گا خطرہ کامران نے پوچھا ہاں گرشک اور سبیتہ وہ اسی وقت ہمارے لئے بے ضرر ہو سکتے ہیں جب راکان ہوزہ ہمارے قبضے میں ہوتا امینہ صلفہ نے کہا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں امینہ صلفہ کامران نے کہا اور امینہ اسے دیکھتے ہوئے بولی ہاں پوچھو کیا اتنے عرصے کی گمشودگی پر علی صفیان پریشان نہیں ہوں گے وہ مور بسور کر بولی ہونے دو مجھے کسی کی زیادہ پروانی ہوتی اور پھر ایسا نہیں ہوگا میں کہہ چکی ہوں بہرحال جس اعتماد سے وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی وہ سمجھ میں تو نہیں آتے تھے لیکن ہوگا کچھ اور وہ ہی بہتر جانتی ہوگی ہماریہ کی وادیوں میں سفر کا آغاز ہو گیا اور یہ لوگ اس عظیم الشان پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھ گئے جس میں کم از کم کامران نے خاصا وقت گزارا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ امینہ صلفہ کی بھی ان علاقوں میں جا چکی ہے بہرحال ساہے تجربے کار افراد نقشوں کی ترتیب میں مصوف ہو گئے برف میں سفر کرنے کے بعد خوشکی کو خوش قسمتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے خاص طور سے اس وقت جب بدن کے مسامات پسینے کی بجائے خون کی بندے اُبھارتے ہیں اور ناخن گوشت چھوڑنے لگتے ہیں کبھی کبھی تو ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب انگلیاں کٹ کر نیچے گے جاتی ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا بہرحال پہلی رات کے قیام میں اس وقت تو لطف آ رہا تھا رات کو سب کے سجانے کے بعد کامران باہر نکل آیا چاند وادیوں سے اٹکیلیاں کر رہا تھا بادلوں کی اوٹ میں اطراف میں بکری چٹانے سیاہ کمبل اوڑے بھوتوں کی طرح نظر آ رہی تھی ہاں جب بادلوں کے سائے ہٹتے تو یہ اصلی روپ میں نمائع ہو جاتی نظر کی آخری حد تک سب سکالین بچھے نظر آتے اور ان کے پسے منظر میں ہمالیہ کا بلند سلسلہ آسمان سے جڑا محسوس ہوتا تھا سردی بہت زیادہ تھی منظر کچھ اتنا حسین تھا کہ کامران بہت دور تک نکل آیا بہرحال ایک جگہ رکھ کر وہ دور تک نگاہیں دوڑاتا رہا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے فضاء میں ایک سہر انگیز سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی بہرحال دوسرے دن پھر سفر کا آغاز ہو گیا چھوٹے چھوٹے شہر راستے میں آ جاتے تھے سفر کے لیے خچر حاصل کر لیے گئے تھے موسم خوشگوار تھا اور آسمان صاف خچر اس وقت بلندیاں عبور کر رہے تھے پھر دھلوانوں کا آغاز ہو گیا دوپہر شام اور پھر رات چاند کی روشنی میں دور دور تک کے مناظر اجاگر ہو رہے تھے دھلوانوں کی اختتام پر بائیں سمت کھنڈرات کا ایک وسی شہر آباد نظر آ رہا تھا تو سلازار نے بے اختیار کہا وہ کھنڈرات ویران رکھتے ہیں ہاں وہ تمہ موریا کا تباشدہ شہر ہے اسے بھون بھرا بھی کہا جاتا ہے ہزاروں سال قبل کھٹمنڈو کو وادی نیپال کہا جاتا تھا لیکن اٹھاروی صدی پہ پرٹھوی نارائن شاہ نے اسے فتح کر کے ملحق کیا یہ گرخہ حکومت کے بانی باربیا شاہ کی نسل سے تھا لیکن اس کا اقتدار مستقم نہیں تھا کیونکہ وزیراعظم بھیم سین نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے سازباز شروع کر دی انگریزوں نے یہاں حملہ کیا اور نیپال کی فوجوں کو شکست ہوئی پھر رانہ جنگ بہادر نے انگریزوں کی مدد سے یہاں حکومت قائم کی لیکن آخر کار تیری جون ویرو کرم شاہ نے یہاں اقتدار سنبھال لیا یہ کھنڈرات قدیم کھٹمنڈو کے ہیں صبح کی روشنی نمدار ہوئی تو دور سے ایک بستی نظر آئی اور انہوں نے خچر لوگ لی آمینہ صلفہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا یہ بے ضرر لوگ ہیں اور ہمیں یہاں سے اسلحہ بھی مل سکتا ہے اُبھرتے سورج کے ساتھ زندگی کے آثار نمدار ہونے لگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ارغوانی نباس کی اوڑنیوں میں پیتل کی نتھیں پہنے ہوئے عورتیں کھیتوں میں کام کرنا شروع کر چکی تھی پان کی فصل تیار تھی کتے بلیاں کیچڑ کے ڈھیر کرد رہے تھے آخر کار ایک جگہ انہوں نے خچر روک دیے ننگ دھرنگ بچوں نے ان کے گرد دائرہ بنا لیا وہ دور سے انہیں دیکھ رہے تھے محول میں تافن پھیلا ہوا تھا یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا یہیں پر انہیں وہ شخص ملا جو بڑی عجیب و غرید کیفیت کا حامل تھا اس اجنبی محول میں ایک شناسر سا چہرہ بہت عجیب لگ رہا تھا اور وہ ایک ایسی جگہ نظر آیا تھا جہاں خالص برفانی علاقہ پھیلا ہوا تھا چیڑ کے بغیر پتوں کے درخت ہر طرف بکھرے ہوئے تھے جھاڑیاں بھی بکسرت موجود تھیں پہار کے دامن میں خیمے لگائے گئے تھے اطراف میں آگ روشن کر لی گئی تھی جس کے لئے سوکھی جھاڑیاں بہت معاون تھیں یہ نہیں کہ وہ ان کے پاس پہنچا تھا بلکہ امینہ سلفہ اسے لے کر آئی تھی یہ سردر شاہ ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بڑی مدد حاصل ہوئی ہے حالانکہ یہ ان علاقوں کے باشندے نہیں ہیں لیکن یہاں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے یہاں رہتے ہیں ان علاقوں کا جو نقشہ مجھے درکار تھا وہ ان کے ذریعے حاصل ہو گیا ہے چنانچہ ہمارے لئے تو یہ بڑی کارامت شخصیت ثابت ہوئے ہیں امینہ سلفہ نے کہا گوڈ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر سفدر شاہ کامران نے کہا کامران نے خاص طور سے سفدر شاہ پر توجہ دیتے ہوئے کہا تھا یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ دیارے غیر میں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے تو اس سے خود بخود ایک الفت محسوس ہونے لگتی ہے سفدر شاہ روشن چہرے والا ایک پرکشش آدمی تھا چنانچہ ان لوگوں نے اسے بڑی خوشی سے قبول کر لیا ہر انسان کے پسے منظر میں کوئی نہ کوئی داستان ہوتی ہے بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان ہے ہی ایک داستان کا نام کون ہے جو اپنے آپ کو واقعات سے دور کہہ سکتا ہے یہ واقعات ہی اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں سفدر شاہ نے بڑی پرسرار کہانی سنائی تھی اور وہ لوگ سنا بھی بھول گئے تھے ایک رات کی کہانی لیکن ایسے واقعات سے پر جنہیں سن کر اکل حیران رہ جائے اور انسانی مسائل کا ایک درخت سامنے آگ کھڑا ہو سفدر شاہ نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا میں ہندوستان کی سب سے بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ریسرچ کر رہا تھا یہ لیبورٹری برطانیہ اور فرانس کے تعاون سے قائم کی گئی تھی جہاں بیشتر ماہرین غیر ملکی ہیں ہم نے بہت سے ایشیای امراض پر کامیاب تحقیق کی تھی حکومت کے تعاون سے فارماسیوٹیکل ریسرچ سینٹر ہر نئی ایجاد یا دریافت پر معقول رقم انعام دیا کرتا تھا لیکن اس روز میرا ذہن اپنے کام سے زیادہ اپنے دل کے زیرے اثر تھا قدسیہ سے میری ملاقات کو صرف چند ہی دن گزرے تھے وہ نئینی ریسرچ اسسسٹنٹ بھرتی ہوئی تھی اور میری سیکشن میں کام کر رہی تھی لیکن اس نے چند ہی دنوں میں میرے ہوش و حواس پر قبضہ کر لیا تھا اور خد و خال کے لحاظ سے غیر معمولی حسین تو نہ سہی لیکن اس کی سادگی اور خوش مزاجی میں ایسا پرکشش حسن تھا کہ میں سنجیدگی سے گھر والی کا تصور کرنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ میں اس محبت اس سے محبت کرتا تھا یہاں اس کشش کو اس صرف پسند کا نام دینا مناسب تھا میں اس کے قریب تر ہونا چاہتا تھا اور یہ بات ہر جوان اور حساس لڑکی کی طرح اس سے بھی محسوس کر لی تھی لیکن جب میں نے اسے اپنے ساتھ دینر کھانے کی دعوت دی تو اسے بڑی شائستگی سے معذرت کر لی میں اس معذرت کو الچند بنائے اپنے خیالات میں کھویا ہوا چلا جا رہا تھا اور شاید اس لئے دھماکے اور چیخ کی آواز پر بدھواس ہو کر اس طرح اچھلا کہ گرتے گرتے بچا میں سینٹر کے اہاتے کی گیٹ سے نکل کر ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ وہ حادثہ ہوا کسی کہا نے ایک راگی کو ٹکر مار دی تھی اور بڑی تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئی تھی اور میں بھاگتا ہوا جب جائے حادثہ پر پہنچا تو کئی اور لوگ جمع ہو گئے تھے زخمی خون میں لطپت پڑا تھا شاید اس لئے میں اسے پہچان نہ سکا میں پریکٹس نہیں کر رہا تھا لیکن میں سنر دیافتہ ڈاکٹر تھا اس لئے حضب عادت مجمع ہٹا ہٹا کر زخمی پر جھکا وہ شدید زخمی تھا اور فوری طور تب ہی امداد نہ ملنے کی صورت میں مرنے کا خدشہ تھا میں نے گھوم کر کہا تماشا نہ دیکھو کوئی بھاگ کر گیٹ تک جائے اور فون کر کے ایمبولنس کو بلوائے میرے تحکمانہ لہجہ سن کر دو تین افراد گیٹ کی سمت بھاگے نادر علی میں نے چونک کر دیکھا کیونکہ میرا نام نادر علی ہے اور زخمی کے لبوں سے اپنا نام سن کر مجھے حیرت ہوئی میں غور سے دیکھنے کے باوجود اسے پہچاننا سکا میں سردر شاہ اس نے آہستہ سے کہا میں تم سے ہی ملنے آ رہا تھا اوہ سردر شاہ میں نے غور سے اسے دیکھا اس کے تمام بال سفید تھے چہرہ زرد اور اس کا تمام جسم لاغر ہو رہا تھا نہیں یہ سردر نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایمبولنس کا سائرن سنائے دیا چند منٹ بعد ایمبولنس اسے لے کر اسپتال کی طرف بھاگ رہی تھی اور میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا میں اب بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا سردر شاہ واقعی یہ سردر تھا اس میں حیرت انگیز تبدیلی کے باوجود میں نے اسے پچان لیا لیکن میری نظروں میں سردر کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جسے میں نے آج سے چھ برس قبل دیکھا تھا خوبصورت جوان اور صحت من چہرہ اس کی شخصیت میں بھلا کی دلکشی تھی وہ ایک ممتاز عدیب اور نامورد صحافی تھا اس سے میری پہلی ملاقات ڈاکٹر رائے کے ساتھ ہوئی تھی میں ان دنوں سینٹر میں نیا نیا آیا تھا ڈاکٹر رائے میرے سینئر تھے اور سینٹر ہی میں ان کی مختصر سی قیام گاہ تھے رات کو میں ان سے ملنے گیا تو وہ لون میں چائے پی رہے تھے انہوں نے سردر سے میرا تعرف کر آیا اور ہم جلد ہی گھل مل گئے سردر تلاش میں افریقہ جا رہا ہے میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر رائے جیسے سمجھدار آدمی نے میں نے کہا ساری دنیا کے ساندان کینسر کا علاج تریافت کرنے میں سرگردان ہیں اور اب تک کامیاب نہ ہو سکے تو ایک جاہل وچڈ ڈاکٹر کیا کرے گا اور اگر یہ سچ بھی مان دیا جائے تو اب تک دنیا کے بے شمار ماہرین وہاں پہنچ چکے ہوتے تم ٹھیک کہتے ہو لیکن ڈاکٹر رائے نہیں مانتا وہ ہر قیمت پر کونگو جا کر حقیقت معلوم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے سردر شاہ نے کہا اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دونوں اسے رکنے کی پھر کوشش کریں یہ چھ سال پرانی بات تھی ہم ڈاکٹر رائے کو رکنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے اس کے جانے کے بعد سردر شاہ سے بھی میری ملاقات نہ ہو سکی اور آج مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہوئے وہ اس طرح حادثے کا شکار ہو گیا اسپطال پہنچ کر میں اسے فوراں ایمرجنسی میں لے گیا میرا خیال ٹھیک تھا اس کی چوٹ شدید تھی اور وہ موت اور زیست کی کچھ مکش میں مبتلا تھا فوری طور پر اس کا آپریشن کیا گیا اس لئے دوسرے دن صبح تک میں اس سے یہ نہ پوچھ سکا کہ وہ کس سلسلے میں میرے پاس آ رہا تھا اور اس میں یہ حیرت انگیز تبدیلی کیسے آئی تھی میں نے تمام رات سردر کے کمرے میں ہی گزاری مجھے ہر لمحہ یہ معلوم کرنے کی بے قراری تھی کہ سردر اس حالت کو کیسے پہنچا اس کی خوبصورت اور دلکش شخصیت گہنا کر رہ گئی تھی اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ آخری ہو سکتا تھا صبح کے سارے پانچ بجے تھے میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا کہ اچانک محسوس ہوا کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے میں چوک کر اٹھ بیٹھا اسی لئے میں سبدر نے پھر آواز دی وہ ہوش میں آ گیا تھا لیکن بے ہوشی کا اثر اب تک باقی تھا میں نے اس کا ہاتھ دبا کر آہستہ سے کہا میں موجود ہوں سبدر تم فکر مت کرو تم جلد اچھے ہو جاؤ گے اس کے لبوں پر ایک مددہ سی مسکراہت نمدار ہوئی اور وہ بولا نہیں سبدر کو اب جینے کی تمنہ نہیں میں نے اسے تسلی دی لیکن وہ پھر غافل ہو چکا تھا اس کا ہوش میں آنا ایک اچھی علامت تھی میں نے فوراں ڈاکٹر کو متعلق کیا وہ بھی میری بات سے متفق تھے اسے درد کو دور کرنے کا انجیکشن دیا گیا میں مطمئن ہو کر اپنے فلیٹ پر گیا نہاں دھو کر لباس تبدیل کیا اور سینٹر چلا گیا لیکن تھکان اور فکر سے کام میں جی نہ لگ سکا اس لئے تین بجے اسپتال پہنچ گیا سبدر اب ہوش میں آ چکا تھا تم آگے اس نے مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر کہہ رہا تھا تم رات بھر سوئے نہیں آرام کر لیتے کوئی بات نہیں میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا حادثہ بہت شدید تھا تم کو بس قسمت نے بچا لیا یہ حادثہ نہیں تھا نادر علی اس نے جواب دیا قتل کی دانستہ کوشش تھی قتل میں نے حیران ہو کر پوچھا ہاں تم کو ڈاکٹر رائے یاد ہے نادر علی سبدر نے پوچھا ہاں اچھی طرح میں نے کہا جانے اب وہ کہاں ہے اور کچھ خبر نہیں کہ اسے اپنی مہم میں کامیابی بھی ہوئی یا نہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے سبدر نے کہا اوہ کیا تم کو کوئی اطلاع محصول ہوئی ہے میں نے پوچھا نہیں میں اس کے آخری لمحات میں اس کے پاس ہی موجود تھا سبدر نے کہا کیا تم کونگو گئے تھے میں نے پوچھا ہاں اور تم کو اسی کے بارے میں بتلانے آ رہا تھا اسے جواب دیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اراز افشاہ ہو کون نہیں چاہتے میں نے پوچھا آرام سے بیٹھ جاؤ داستان طویل ہے سبدر شاہ نے کہا پہلے مجھے تھوڑا سا پانی دو میں نے تھرموس سے پانی نکال کر اسے پلا دیا تم فیلحال آرام کرو یہ باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں میں نے کہا نہیں نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پھر یہ موقع نہیں ملے گا وہ بولا کیا ہماکت کی باتیں کر رہے ہو ڈاکٹروں نے اب تمہیں خطرے سے باہر کرا دیا ہے میں نے کہا ممکن ہے ڈاکٹروں کا خیال صحیح ہو پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وقت بہت کم ہے اس لئے بیٹھ جاؤ اور غور سے سنو وہ بولا اور اسے شروع کیا فلوس ائرپورٹ سے کوئی جواب نہیں مل رہے پائلٹ نے فکرمندانہ لہجے میں کہا تھا میں ایک تیارے میں سفر کر رہا تھا پائلٹ ایک نوجوان افریقی تھا وہ بار بار ائرپورٹ سے وائرلیس پر رابطہ قائم کر رہا تھا لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا میں نے ڈاکٹر رائے کی تلاش پر جانے کا فیصلہ بلکل اچانک کیا تھا اس سے مجھے جو آخری خط لکھا تھا اس سے اتنی مایوسی ٹپک رہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ رائے کسی مصیبت میں گریفتار ہے وہ میرا بچپن کا دوست تھا ہم دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے جب اسے خط کا جواب دینا بند کر دیا تو میں نے خود جا کر اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن پائلٹ کی لہجے کی پریشانی نے مجھے چونکا دیا تھا مجھے جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق رائے کنیاما کے تیارے میں روانہ ہوئے تھے آدھا گھنٹے کی پرواز کے بعد اچانک پائلٹ نے ایک سمت کا اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ جو دھبا سا نظر آ رہا ہے شنکو لولی ہے ہیرو شیما پر گرنے والے پہلے ایٹم بم کے لیے یہیں سے یورینیم حاصل کیا گیا تھا اس نے بتلایا اتفاق سے یہاں کے بعد دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں ملے گا پائلٹ کے اس جملے کے بعد ہی مجھے نیند آ گیا اور پھر میں اس وقت چونکا جب اس نے فلوس سے جواب نہ ملنے پر پریشانی کا اظہار کیا میں نے کھڑکی اسے باہر نگار ڈالی تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا خوشک اور بنجر پہاڑی علاقے سے گزر کر اب ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں پہاڑی کی چھوٹیاں پرف پوچھ تھی میں ابھی منظر دیکھنے میں مرصوف تھا کہ پائلٹ نے پھر کہا ائرپورٹ سے اب تک کوئی جواب نہیں مل رہا آپ بیلٹ بان لیں ہم چند منٹ میں لینڈ کرنے والے ہیں اسے پہاڑی کی چھوٹی عبور کرتے ہی تیارے کو غوطہ دیا اور ہم تیزی سے نیچے آ گئے زمین دور تھی لیکن ہریالی نظر آنے لگی تھی میں خوف زدہ تو نہیں ہوں پائلٹ نے کہا لیکن اس علاقے میں آپ کو ہر خطرے کے لئے تیار رہنا چاہیے جب سے مقامی لوگوں کو اقتدار ملا ہے یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں ابھی کل ہی لیو میں گربر ہو چکی ہے فوج کے ایک حصے نے بغاوت کر دی تھی مجھے ان حالات کے لئے نہیں تھا میں نے کہا آپ نے صبح کے اخبارات نہیں دیکھے رہوں گے بہرحال بغاوت پر قابو پالیا گیا ہے ان لوگوں نے آزادی تو حاصل کر لی ہے لیکن اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت اب تک پیدا نہیں کی میں خاموش رہا اس نے تیاری کو موڑا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ شمال میں پہاڑ کی جو چوٹی نظر آ رہی ہے جس پر برف جمع ہوئی ہے اس کے نیچے کنیامہ کا میدانی علاقہ ہے کنیامہ میں نے چونک کر پوچھا وہ یہاں سے کتنی دور ہے کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں پائلٹ نے پوچھا لیکن فرض کیجئے ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت نہ ملے تو یہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا میں نے جواب دیا تھا اس میدانی علاقے کے بعد ماؤنٹ شپالیا ہے اس نے بتلایا میں اچھل کر بیٹھ گیا تم نے کیا نام لیا تھا ابھی شپالیا ماؤنٹ شپالیا اس نے مڑ کر حیرت سے مجھے دیکھا یہ سطح سمندر سے یہ سطح سمندر سے تقریباً چودہ ہزار فٹ بلند ہے ہم ہمیشہ اسے بچ کر پرواز کرتے ہیں کیونکہ اس پر توفانی ہوائیں عموماً چلتی رہتی ہیں پائلٹ نے مجھے بتایا تھا عجیب سا نام ہے اس پہاڑ کا میں نے کہا نہیں تو افریقہ میں ایسے نام عجیب نہیں تصور کیا جاتے پائلٹ نے بتایا میرا یہ مطلب نہیں تھا میں نے سوچتے ہوئے کہا نقشے میں مجھے یہ نام کہیں نظر نہ آ سکا تھا ممکن ہے آپ کا نقشہ میاری نہ ہو شپالیا کو افریقی علاقے میں کوئی اہم پہاڑی تصور نہیں کیا جا سکتا یہاں بہت زیادہ بلند چوٹیاں موجود ہیں پائلٹ نے بتایا تم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام شپالیا کیوں رکھا گیا تھا میں نے پوچھا تھا جی نہیں وہ دیکھئے وہ سامنے فلوس نظر آ رہا ہے پائلٹ نے اس کے بعد تیارے کے کنٹرول پر توجہ رکھی اس لیے بات نہیں کی فاصلے پر امارتوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا بیریک نمہ بنی ہوئی امارتوں کی چھتیں ٹینکی بنی ہوئی تھی ایک پختہ سڑک کے کنارے بازار جیسی امارت نظر آ رہی تھی ایک جانب کچھ فاصلے پر سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی امارت یقینا گرجہ گھرت کی تھی اس پر لگی ہوئی چمکدار سلیب صاف دکھائی دے رہی تھی مغرب میں بنے ہوئے بنگلے یقینا یورپین باشندوں کی آبادی ہوگی اور شمال میں فلوس کی شہری آبادی تھی پائلٹ بہت غور سے دیکھ رہا تھا اچانک اس کے چہرے پر تشویش کے اثار نمائی ہوئے وہ بڑے غور سے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جہاں ایک واحد شخص سائیکل پر چلا جا رہا تھا پھر اس نے اتمنان کا سانس لیا سب ٹھیک ہے اس نے کہا آپ نے وہ کار دیکھی تھی نہیں میں نے جواب دیا بہرحال میں نے دیکھ لی سب ٹھیک معلوم دیتا ہے سڑک سنسان دیکھ کر میں سمجھا تھا کہ تمام غیر ملکی چلے گئے اس لئے پریشان ہو گیا تھا لیکن اب اتمنان ہو گیا ہے یہاں پر یورپین باشندوں کے علاوہ چند ہندوستانی بھی آباد ہیں لیکن آزادی ملنے کے بعد بیشتر چلے گئے وہ سیاہ کار جس کا میں ذکر کر رہا تھا مسٹر سائیمن کی ہے وہ ابھی یہاں پر میجسٹریٹ ہیں اور ان کی موجودکی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو میرے ہی تیارے کے ذریعے ملک روانہ کر دیا تھا حالات کے لحاظ سے ان کا فیصلہ مناسب تھا پائلٹ نے مجھے بتایا اس لئے جہاز نے لینڈ کرنے کے لئے گھوٹا لگایا خجوروں کے ایک گھنے چھنکے بلکل قریب سے گزرتے ہوئے جہاز نے رنوے پر ڈالنا شروع کر دیا اور ذرا دیر بعد تیارہ ائرپورٹ کی امارت سے نے اس میل کے فاصلے پر رک گیا سرخ انڈوں کی بنی ہوئی یہ امارت اتنی چھوٹی سی تھی کہ اسے ائرپورٹ تسلیم کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا میں نے سیفٹی بیلٹ کھولنا شروع کر دیا ذرا ٹھہر جائیے پائلٹ نے انجن بند کرتے ہوئے کہا ہر سمت مکمل سناٹا تھا مجھے یہ سناٹا بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے سب لوگ آخر کہاں چلے گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا ائرپورٹ بلکل ویران لگ رہا تھا کسی سمت زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے واقعی حیرت کی بات ہے میں نے کہا ائرپورٹ کے عملے کو پیٹرول بھرنے کے لیے ضرور آنا چاہیے تھا پائلٹ نے کہا پتہ نہیں ائرپورٹ منیجر پارٹر کہاں مر گیا ہے کیا وہ یورپین ہے میں نے پوچھا ہاں اس نے جواب دیا اس کے علاوہ کوئی طبیعت یافتہ آدمی یہاں نہیں ہے اور تیارہ اترنے کے بعد بھی کسی کا آنا سمجھ بھی نہیں آتا اگر میں نے خود مسٹر سائمن کی کار نہ دیکھی ہوتی تو یہی سمجھتا کہ یہاں کسی انسان کا وجود نہیں ہے پائلٹ بولتا چلا گیا ممکن ہے سب آزادی کا جیشن منا رہے ہوں میں نے کہا ممکن ہے لیکن آپ براہے مربانی تھوڑی دیر یہاں انتظار کر لیں تاکہ میں جا کر ایک نظر امارت کو دیکھ لوں ممکن ہے میرے اندیشے غلط ہوں لیکن احتیاط بہتر ہے پائلٹ نے بولا ٹھیک ہے میں نے جواب دیا تھا کیونکہ بات معقول تھی لیکن بہتر ہوتا کہ تم انتظار کرتے اور میں جا کر دیکھتا کیونکہ میں تیارہ نہیں چلا سکتا اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم فوراں پروازتو کر سکیں گے میں نے کہا لیکن میں اس طرح آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا کیوں نہ دونوں چلیں پائلٹ نے کہا ایسی صورت میں ہم دونوں پھنس جائیں گے میں نے کہا تیارے کو فوراں سزا میں لے جانا ممکن نہ رہے گا اسے مجبوراں میری بات مان لی اور انجن اسٹارٹ کر کے تیار بیٹھ گیا میں اتمنان کے ساتھ چلتا ہوا ائرپورٹ کی عمارت کی سمت بڑھنے لگا مجھے یقین تھا کہ عمارت خالی ہے پھر بھی انجانے وسوسے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میرا خیال صحیح تھا عمارت میں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں گیٹ سے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوا عمارت کے عقوب میں پہنچ گیا جہاں پیٹرول کے بہت سے ڈرم اور پیٹرول بھرنے کا پمپ اسٹور میں رکھا ہوا تھا ہر چیز اس طرح لگ رہی تھی جیسے ابھی عملے کے افراد آ کر اپنا کام شروع کر دیں گے لیکن وہاں کوئی نہ تھا تیس چالیس گرس کے فاصلے پر ایک پہاڑی ڈھلوان نظر آ رہا تھا میں نے ہر سمت نظر دوڑائی لیکن ہر چیز بالکل ساکت تھی میں نے تیارے کے پاس واپس آ کر پائلٹ سے کہا یہاں کوئی نہیں ہے تم چاہو تو پیٹرول بھر لو پائلٹ نے دروازہ کھلا اور کود کر نیچے آ گیا میں اس کا انتظاہ کیے بغیر ایک بار پھر ائرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوا بائیں طرف ایک دروازہ تھا میں نے اسے کھولا تو ایک نیم تاریخ گیلری نظر آ رہی تھی میں آگے بڑھتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا جو شاید دفتر تھا میز پر کاغذات بکھرے ہوئے تھے ایک کونے میں کوکا کولا کی خالی بوتل رکھی ہوئی تھی چند کرسیاں اور ارماریاں تھی اور کونے میں چھوٹی سی میز پر ایک ٹائپ ریٹر رکھا ہوا تھا داہینے جانے کے کمرے کا دروازہ بند تھا شاید یہ کوئی دوسرا دفتر تھا میں ابھی اس میں جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ پائلٹ کی آواز سنائے دی وہ دہشت زدہ لہجے میں مجھے پکار رہا تھا میں بھاگتا ہوا امارت سے باہر نکلا پائلٹ تیزی سے میرے پاس آیا اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا آپ نے وہ آواز سنی کون سی آواز میں نے پوچھا ابھی ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عذیت سے چیخ رہا ہو آواز اس سمت سے آ رہی تھی اس نے درختوں کے گھنے جھن کی سمت اشارہ کیا جس کے گرد گنجان جھاڑیاں اگی ہوئی تھی میں نے غور سے اس سمت میں دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا دہکتے ہوئے سورج کی تپش سے فضاء میں لہریں سی اٹھ رہی تھی لیکن ہر سمت سناٹت آئی تھا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے چیخ کی آواز بہت ساف سنی تھی جیسے کوئی انتہائی عذیت کے عالم میں چیخ رہا ہو بڑی دہشتناک آواز تھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا پائلٹ بولا اب تو سناٹت آئی ہے میں نے کہا ہاں لیکن ذرا دیر پہلے چیخ صاف سنائی دی تھی کیا آپ کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ کوئی چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہو اور وہ اچانک رک گیا سنیے اب سنیے کتنی دہشتناک چیخ تھی سنیے پھر سنیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا مجھے تو یہ کسی چڑیا کی آواز دکھتی ہے میں نے جواب دیا اسی لمحے چیخیں پھر فضاء میں ابریں پائلٹ بڑے غور سے سن رہا تھا اچانک وہ مسکرہ دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان جھاڑیوں میں کوئی پرندہ ہی چیخ رہے معافی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں سچ پوچھو تو میں خود بھی ڈر گیا تھا میں نے کہا میں میں تیارے میں پیٹرول بھروا دوں نہیں میرے پاس آفسی کے لئے کافی پیٹرول ہے پائلٹ نے کہا میں اس منحوس جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا تھیرئیے بھی اپنا سامان نہ ہوتاریے آپ نے اس عمارت میں اچھی طرح دیکھ لیا ہے میں پسو پیش میں پڑ گیا اب تک میں نے وہ بند کمرہ نہیں دیکھا تھا لیکن وہاں کیا ہو سکتا تھا میں بلا سبب اندیشوں میں مبتلا ہو رہا تھا سب ٹھیک ہی تھا ہاں میں نے جواب دیا لیکن پائلٹ نے شاید میری حالت کو محسوس کر لیا تھا میں نے آج تک ایسا مسافر نہیں دیکھا جو مسئبت میں پڑھنے کے لئے اتنا بے قرار ہو اس نے کہا میں سوچ جاتا کہ جھاڑیوں میں چیڑیوں کی موجودگی والی بات غلط تھی اس موسم میں پرندے یہاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر جھاڑیوں میں پرندے ہیں بھی تو چیکھنے کیوں لگے ممکن ہے جھاڑیوں میں کوئی اور بھی چھپنے کی کوشش کر رہا ہو مجھے اس سناٹے سے خوف آ رہا تھا میرا خیال ہے کہ آپ پہلے فلوس فون کر کے حالات معلوم کر لیں تاکہ اگر کوئی گربر ہو تو میں واپس لے چلوں پائلٹ نے مجھے کہا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کہا اگر کوئی گربر ہوتی تو فضاء سے ہمیں ضرور نظر آ جاتی آپ اپنی ذمہ داری پر یہاں رک رہے ہیں پائلٹ نے تشویش کے عالم میں کہا ایک بار پھر سوچ لئے لیکن میں نے اس کو مطمئن کر دیا پائلٹ نے روانہ ہونے سے پہلے ایک بار پھر مجھے فکرمند نزو سے دیکھا پھر خدا حافظ کہہ کا تیارے کی سمت میں چل پڑا سناٹا واقعی بڑا بھیانک تھا لیکن میں یہاں آنے کے بعد رائے کو تلاش کی بغیر جانا نہیں چاہتا تھا میں ائرپورٹ کی عمارت کے دوازے پر پہنچا ہی تھا کہ جہاز کے سٹارٹ ہونے کا شور سنائی دیا میں نے گھوم کر دیکھا اور پائلٹ ہاتھ ہلا کر پائلٹ کو الویدہ کہا تیارہ رنوے پر دوڑنے لگا تو میں اندر چلا گیا گیلری سے گزر کر میں ائرپورٹ منیجر کے کمرے کے دوازے پر پہنچا اور پھر آہستہ سے اس کا ہینڈل گھومیا دوازہ کھل گیا اندر کوئی بھی نہ تھا دفتر کی ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی میز پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا گونے میں ایک میز وائرلس سیٹ پر رکھا ہوا تھا دوازے سے چھن کر آنے والی روشنی میں فرش پر کوئی چیز چمک رہی تھی میں نے جھک کر دیکھا یہ ٹوٹے ہوئے شیشے کا ٹکڑا تھا اکب میں گیا کسی نے سیٹ کو نکارہ بنا دیا تھا شاید ریفل کے بٹ سے زرب ماری گئی تھی کیونکہ تمام والف ٹوٹے پڑے تھے تار کھینچ کر الگ کر دیئے گئے تھے میں گھٹنوں کے بل چھکا ہوا دیکھ رہا تھا کہ شدید تافن کا ایک بھب کا نتھنوں سے ٹکرایا جیسے کہیں گوشت سر رہا ہو میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا ایسا شدید تافن تھا کہ کہہ ہوتے ہوتے رہ گئی میز پر رکھی ہوئی گھڑی چار بجا رہی تھی میں نے لپک کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا لیکن فون مردہ تھا میں بیبسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا دوسری لمحے تیارے کے انجن کی تیز آواز کانوں سے ٹکرائی میں چونک پڑا لپک کر میں کھڑکی کے پاس پہنچا تیارہ فضاء میں بلند ہو رہا تھا اور پھر ائر فیلڈ کے کونے پر کوئی چیز دھوپ میں چمکی میں نے چونک کر دیکھا ایک کھا بڑی تیزی سے رفتائی سے آ رہی تھی اور دھوپ میں اس کا شیشہ چمک رہا تھا تیارہ درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا بلندی کی سمت اٹھ رہا تھا کھا کا رخ ائرپورٹ کی عمارت کی سمت تھا اور پھر چند منٹ بعد ہی کھا عمارت کے سامنے آ کر رک گئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے